اللہ الرحمن الرحیم نیوز ویڈیوز کے ساتھ میں ہوں علی رضا شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بھارا یوٹیوب چینل آرمی چیف کی وزیراعظم شباہ شریف صاحب سے ایک ملاقات ہوئی ہے ہلا بھی ملاقات ہے اور جب انہوں نے عہدہ سمال لے عہدہ سمال لیں کے بعد یہ پہلی ملاقات ہے اور اس ملاقات کے اندر کیا ہے اور اس ملاقات کے بعد کیا ہوگا کیونکہ کل کورٹ مانڈر کانفرنس ہوئی تھی اس کانفرنس میں کا جو علامیہ تھا وہ اپنی صبح کی بیلوگ میں سن لیا تھا اور اس علامیہ کے پیچھے جو ملاقات تھے اور آگے مستقبل میں کہا ہونے والا وہ بھی آپ نے سنا تھا اور یہ ملاقات اسی تناظر میں ہوئی ہے اس ملاقات کو ہم آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے جو ایک دو چیزیں امپورٹنٹ ہوئی ہے ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو کومی سمالی کے اندر جو ہے باز اکثریت حاصل ہو چکی ہے اور وہ اس پوزیشن پہ پہنچ چکی ہے گو پیپس پارٹی کے بغیر پی گورنمنٹ جو ہے وہ رن کر سکتی ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے وہ کیا ہوا ہے ایسی کون سے پیشرف ٹوئی ہے اس کے لئے جو ہمارے پاس اہم کچھ ڈویلمنٹس ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے مریم نواز صاحبہ نے جو اپنی کیبنٹ فائنل کی ہے اس میں کس کو کون سا ہودا مل رہے وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے آہ قاضی فائنس صاحب نے جب سے ہودا سنبھالا ہے جب سے وہ چیپ جسوس کی منصب پر آئے ہیں وہ جو ہے وہ آہ کچھ ایسے فیصلے کر رہے ہیں میں ہم کو پاپلر فیصلے بھی کہہ سکتا ہوں لیکن وہ وقت کی ضرورت بھی ہیں قاضی صاحب نے جو ایک عدالت آہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اوپر ایک ڈاگ ڈاگ تھا ایک فیصلہ ایک فاقیہ تھا جلوف قائرہ لیپوٹر صاحب کی فانسی کا وہ ریفرنس صداتی ریفرنس آتی انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا اور اس کا آج انہوں نے اپنی رائے نو رکنی بینچ تشکین دیا تھا اس نو رکنی بینچ نے آج اپنی رائے کا اظہار کیا ہے مختصر جو فیصلہ سنایا ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے تو زلوف قائرہ لیپوٹر کو جو سزا سنائی گئی فانسی کی لہورائی کوٹ اور پھر سپریم کوٹ ان دونوں عدالتوں میں زلوف قائرہ لیپوٹر کو فیر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا اور ان کو جو سزائیں سنائی گئی وہ قانون اور رائن کے مطابق نہیں تھی یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ زلوف قائرہ لیپوٹر کا بقاعدہ دور پر عدالتی قتل قرار دے دیا گیا اب اس کا ڈیٹیل فیصلہ جب آئے گا تو پھر پتا چلے گا کہ ڈیٹیل فیصلے میں کیا لکھا جاتا ہے اور وہ جو کردار تھے اس وقت جس میں ڈکٹیٹر بھی تھے اور جس میں سیول کردار بھی تھے ان کو کیسے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے ان کے فیصلوں میں ان کا ان کا ان کے کردار کا تنیون کیسے کیا جاتا ہے یہ اس ڈیٹیل جیجمنٹ سے جو پتا چلے گا اور جب فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو بلاول بھٹو جن کے نانا ہیں دیکھیں تمام پولیٹیکل اسپیکٹ کو ایک سائٹ پر رکھ کر ایک تاریخ ہے اس خاندان کی انہوں نے اپنے لوگ جو ہیں وہ کھوئے ہیں تو زلوف قر جب وہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو بلاول بھٹو آپ دیدہ بھی ہو گئے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو تاریخ چاہے ان کا دور مختصر ہے سال اکٹوبر میں ریٹائر ہو جائیں گے لیکن ان کا جو دور ہے وہ ایک تاریخ رکم کر کے جا رہے ہیں وہ اور ان کے دو فیصلے ہمیشہ یاد رہیں گے دیکھیں چوالی سال دس مہینے دو دن بعد یہ سپریم کورٹ نے یہ تویون کیا ہے پھر جلوف قرآن لے بھٹو کا عدالتی قتل تھا چوالی سال بعد کسی چیف جسس میں یہ عمت نہیں پیدا ہوئی ہے جورت پیدا نہیں ہوئی کہ اس فیصلے کو جو ہے وہ ٹیک اپ کرتا وہ یہ فیصلہ کرتا وہ یہ جو دار تھا اپنے ہی اوپر اپنی جوڈیشری کو پرسکت ہوتا تو یہ قاضی بڑا جگرہ بڑا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کو بڑا حوصلہ پیدا کرنا پڑتا ہے آپ اپنے ہی لوگوں کو غلط ثابت کرتے ہیں برحال آپ آج تک آپ نے دیکھا کہ ایک کیو انسٹیوشن ہے دوسرا اس کے برقس کبھی بھی انہوں نے اپنے لوگوں پر آنچ نہیں آنے دی برحال تو قاضی صاحب کی دو فیصلے میں شے یاد رکھے جائیں گے ایک مشرف والا اور ایک کے اب دیگر جو خبریں ہیں ان پر بات کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون ہے اس کو قومی سملی کے اندر بازی اکثریت حاصل ہو گئی ہے دیکھیں جو سنیتہات کونسل کی مقصود سے نشیستیں جو کہ وہ کلیم کر دی تھی جو کہ ان کی بنتی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے فریصتی بھی جمع نہیں کروائی تھی خورڈنگ ٹو لاو وہ کچھ بھی جو ایک جو چیزیں تھی جو آپ یہ کہہ سکتے جو اس کے ایکسپیکٹ سے وہ پورے نہیں تھے ان کے کہ جس کے تحت ان کو مقصود سے نشیستیں دی جائیں تو وہ پھر الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا دو دن پہلے کہ وہ مقصود سے نشیستیں ان کو نہیں دی جائیں گی تب وہ مقصود سے نشیستیں دیگر جماعتوں میں جو ہے وہ تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکے ہیں مسلم لیگ نون کو مزید نو نشیستیں قومی سملی کی مل چکی ہیں اس کے بعد مسلم لیگ نون کی جو نشیستوں کی زدادہ ہے وہ ایک سو تیس ہو گیا ون ٹو تھری قومی سملی ایمکم پاکستان کے پاس ہیں ٹویٹی ٹو کاف لیگ کے پاس ہے پانچ آئی پی پی کے پاس ہیں چار مسلم لیگ زیاد کا ایک ہے بنوستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کے ایک رکن شامل یہ ایک قوم کی اتحاد ہے اس سارے ہی کٹھے ہیں یہ سب مل گئے انہوں نے گورنمنٹ فارم کی ہے یعنی کہ وزیراعظم کو ووٹ دی ہیں ان لوگوں نے تو قومی سملی کے ٹوٹل جو ارکان ہے تین سو چھتیس کا ایوان ہے اگر تین سو چھتیس کے ایوان کا دو تہائی اکسریت نکالی جائے تو وہ بنتی ہے دو سو چوبیس لیکن اس وقت حکمران جو اتحاد ہے ان کی تداد ہے دو سو تیسی ان کے بعد دو تہائی اکسریت سے بھی آگے پہنچ چکی ہے اب اس صورتحال میں اگر پپرس پارٹی پیچھے ہٹ پی جو ہے وہ اپنے سیمنٹی تری ارکان پیچھے لے بھی لے تو جو باقی ارکان ہیں جو باقی سادہ اکسریت کے سادہ حکومت بیانے کے پروزیشن میں آ چکی ہے یعنی کیونہ آپ پپرس پارٹی کے بلیک میلنگ ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہو لیکن یہ چلیں گے کٹے جب تک جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہوگا ایسا کچھ ہونا ہے جب تک آپ کے معاملات آپ کے روابط ٹھیک ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو یہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت اچھی خبر ہے میں یہ سمجھ سا ہوں کہ سادہ اکسریت آپ کو مل گئی ہے آپ کے ایک سو تیسے سیٹیں اٹسیلف ہو گئی ہیں اس کے علاوہ اے جو ایک آج ایک اہم development کچھ دیر پہلے ہوئی ہے وہ وزیراعظم آہ میں اشباہ شریف صاحب سے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر صاحب کی آہ جا وہ ملاقات ہوئی ہے اہدہ سبالنے کے بعد یہ پہلی ملاقات ہیں اے دوسرے تیسرا دن ہے اشباہ شریف صاحب کو اہدہ سبالنے کا اور پیسے دن تعلی ملاقات ہوئی ہے ہم کی آرمی چیف سے اور اس ملاقات کو آہ یہ غیر معمولی ملاقات ہے میری نظر میں غیر معمولی ملاقات اس لیے ہے کہ کل ایک اورکمنٹر کانفرس ہوئی اس اورکمنٹر کانفرس کا علامیہ آپ نے دیکھا کہ وہ کتنا سخت علامیہ تھا اس کے دو تین پورشنز جو ہے وہ مطلقہ جس فقط پولیٹیکل آہ 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 حالات ہیں ان سے ریلیٹڈ تھے امران خان صاحب سے ریلیٹڈ تھے پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ تھے نو لوگ انتخابات پر فوج پر الزام لگا رہے داندلی پہ داندلی کا اُسر لیٹڈ تھے اور اس میں خاص طور پر نو مئی کے حوالے سے بڑا اہم اور سخت بیغام دیا گیا تھا کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا جو جو ملوث ان کو سزائیں ضرور دی جائیں گی اور بلکہ جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا موٹیویٹ کیا جو لوگ کسی صورت میں بھی کسی بھی حالت میں کسی بھی شکل میں نو مئی کے باقی میں سانے میں ملوث ان کو نہیں چھوڑا جائے گا چاہے وہ منصوبہ ازاز ہیں چاہے وہ انسٹیگیٹ کرنے والے ہیں تو اس کے بعد یہ انہوں نے پھر یہ بھی کہا تھا کہ وزیراعظم قسم کے تحت کور کمانڈر کانفرنس میں تو یہ کور کمانڈر کانفرنس کا مطلب ہے پورا ادارہ یہ فیصلہ کر رہا ہے کوئی ایک بندہ بات نہیں کر رہا پوری فوج یہ بات کر رہی ہے تو آرمی چیف کی شباہ شیف صاحب سے یہ ملاقات ہونا وزیراعظم سے ملاقات اور اس کانفرنس کے بعد وہ ان تمام فیصلوں کی انڈوزمنٹ کے لیے ملاقات اور اب ان فیصلوں پر ایملیمنٹیشنز کے لیے ملاقات ہیں تو اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو حالات اور جو چیزیں اور لاکتوں واقعات ہوں گے وہ بڑے امپورٹنٹ ہوگے خاص طور پر پاکسین طریقہ انصاف کے حوالے سے جو وہ الیکشنز کو لے کے احتجاج کی سیاست کا بات کی بات کر رہے ہیں احتجاج کرنا چاہتے ہیں انتشار تقسیم یہ ساری سیاست جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس حوالے سے بہت یہاں جو ایڈویلمنٹس ہیں آپ دیکھنے کو آپ کو ملیں گی اس کے بعد اگر ہم بات کریں مریم نواز صاحبہ کی تو مریم نواز صاحبہ نے اپنی کیبنٹ فائنل کر دی ہے ان کی کیبنٹ کے ارکان آر جھلپ اٹھا لیں گے گو اندر ہاؤس میں ان کی کیبنٹ میں مریم اورنگ زیب صاحبہ ایک تو سینر وزیر ہے سینر وزیر کا مطلب ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ وہ ہر طرح کے فیصلے میں مشرق ہوں گی فیصلے سمراد ہر اجلاس میں ہر مشاورت میں ہر میٹنگ میں وہ کہ وہ سینر وزیر ہوں گی اور اس کے علاوہ ان کے پاس پلیننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ انوائرمنٹ اور جنگلات کی وزارتیں ہوں گی عظمہ بخاری صاحبہ انفرمیشن کی وزیر ہوں گی اور یہ اچھا ٹاف ٹائم دیتی ہیں آشک حزین کرمانی ہنکو محکمہ نظرات دیا گیا ہے قازم بیزادہ اکمہ محکمہ باشی دیا گیا ہے رانہ اسکندر حیات کو سکول ایڈوکیشن کی وزارت دی گئی ہے اور چودری شافعہ حسین جو کہ شداز حسین ساب کے بیٹے ہیں تحادی ہیں کافلک کے رکن ہیں محکمہ انڈسٹریز ان کو دی گئی ہیں شیر علی گورچانی کو مائنز اینڈ منرل کی وزارت دی گئی ہے اور اس کے علاوہ پہلی بار مریم نواز کی جو کیبنٹ ہے اس میں سکھ برادری سے ایک جو ایم پی کو وزیر بنایا گیا ہے اور وہ رمیش سنگ اور روڑا ہیں ان کو منارٹیز کی وزارت دی گئی ہے اور تاہر خلیل سندو کو ہومین رائٹس کی وزارت دی گئی ہے خواجہ سلمان رفیق کو محکمہ سپیشلائسٹ ہیلتھ کی وزارت دی گئی ہے اور خواجہ امیدان نظیر صاحب کو محکمہ پرائیمری انسٹری ہیلتھ کی وزارت دی گئی ہے زیسان رفیق صاحب کو محکمہ بلدیات اور سحیب برد صاحب کو محکمہ مواصلات کی وزارت دی گئی ہے تو یہ ان کے وزارت کے یہ ان کی ٹیم ہے مریمان صاحبہ کی باقی جب ان کو کنفرم کلمدان ملیں گے اگر کوئی قادر بلدہ آگے پیچھے ہو بھی جاتا ہے تو وہ ہم دیکھ لیں گے لیکن اب تک جو کنفرم نام ہے وہ یہی ہیں کہ یہ جو وزارتیں ہیں یہ لوگ لے کے چلیں گے اچھا جیس کے علاوہ ایک اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ امران ریاض سے متعلق ہے کہ وہ بقائدہ اب سیاست میں آ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا چاند دن بیل امران ریاض کو امران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان ان کو انہوں نے ان کو وہ گاڑی کے اندر تھے پولیس کی ڈالے میں تھے پریزن وین میں تھے تو اس میں علیمہ خان نے ان کو کہا تھا کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں آپ ہمارے لیڈر ہیں تو یہ بہت پہلے سے ایک بلیننگ تھی بہت پہلے لوگ کہتے بھی آ رہے تھے کہ امران سیاست میں آئے گا لیکن اب اس نے ایک ٹائمنگ اب اس نے دیکھا یہ امپورٹن ٹائمنگ ہے یہ آپ مجھے آ جانا چاہیے تو ویسے بھی اس کو پتہ ایک جب آپ سیاست میں آ جاتے ہیں صرف آپ کو پیچھے پورا ایک پلیٹیکل پریشر ہوتا ہے تو پھر آپ کو گرفتار کرنا بھی بڑا سم چانسز ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک پورا شیلٹر جو ہوتا ہے پارٹی کا تو اب وہ سیاست میں آ رہے ہیں آہ دیر باب دیر یہ ابھی یہاں بھی وہ گرفتار ہیں انساد دیشت دیردی کے مقدمے ان کے اوپر آج اگر وہ ریلیف ان کو مل جاتا ہے یا وہ جب بھی ابھی باہر آتے ہیں تو آتی وہ اعلان کر دیں گے سیاست میں آنے کا اور پاکشن دریقے انصاف کو موسٹ پریبلی وہ جوائن کریں گے ہو سکتا اس کے بعد پاکشن دریقے انصاف ان کو سینیٹر بنائے سینیٹر بنا کے سینیٹر میں لے جائیں یا کوئی اور کوئی برستہ نکلے برحال ایک اچھی بات ہے کہ آپ صحافت چھوڑ کر ایکچول وہ کام کریں جو کہ آپ صحافت کا لبادہ اور کر کر رہے تھے یہ ایک اچھے ہی میں اس کو اپریشیٹ کروں گا اب آپ سیاست میں آ جائیں گے اب میدان بھی حضر گوڑا بھی حضر آپ سیاست دان آپ کو سیاست دانوں کی طرح ٹریٹ کریں گے جواب بھی دیں گے اور وہ جو ایک جب آپ کو جواب دیا جاتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ زادی زادے رائے پر حملہ ہو گیا وہ بھی ایک چیز نہیں ہوگی تو یہ ایک ایک امپورٹن چیز ہے آخری جو خبر آپ سے ڈسکرنی شاندہ نا ڈسکس کرنی ہے وہ شاندہ نا گزار ہیں جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کی روکن ہے وہ اسے پہلے بھی تین چار ایسے کلیمز کر چکی ہیں جو کہ درست ثابت نہیں ہوئی ابھی انہوں نے کل ایک کلیم کیا کہ جو زلے شاہ جو لہور میں پاکستان طریقہ انصاف کا روکن تھا جو کہ انہیں کہ اپنی اپنی کسی آہ رہنما کی گاڑی سے ٹکر سے جو ہے وہ اس کی ڈیپ ہوئی تھی اور وہ پھر اس کے ڈرائیور نے ایڈمیٹ بھی کیا تھا کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ واقعہ چھپا دو اس کو پر پردہ ڈال دو تو سارا انہوں نے پولیس پہ ڈال دیا تھا اس پہ شاندہ نا گزار نے کلیم کیا باقی کہ مریم نواز کے آڈیو مجیودہ جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو گاڑی سے گزاؤ گراؤ ٹکر مارو زلے شاہ کو مار دو اب یہ بہت بڑا کلیم ہے آپ اس طرح کی باتیں کر کے انسی گیٹ کرتے ہیں لوگوں کو انتشار پھلاتے ہیں نفرت پھلاتے ہیں ان کے خلاف لوگوں میں اور پھر وہ ڈیفنیل جب وہ نفرت پھلاتے تو اس کا نقصان ہوتا ہے پولرائیزیشن بڑھتی ہے اب ایسا کچھ ہے نہیں سب کو پتا ہے مریم نواز کو کہہ ذکرت رسپک مریم نواز کون ساں وزیرحالہ پنجاب کی تو اب اس پہ پاکچن مسلم لیگ نون نے کی پوزیشن لے لی ہے اب وہ مانگ رہے ہیں شاندنہ گلزار سے وہ آڈیو وہ آڈیو دیں ثبوت دیں اور میرا خیال سے ان کو عدالت میں بھی جانا چاہیے عدالت میں جا کے ان کو رجوع کرنا چاہیے کرنے کا سوچ رہے ہیں بلکہ ایک خبر ہے کہ وہ عدالت میں رجوع کر رہے ہیں اور ہن جانے کا نوٹیس بیجیں گے بلند کہیں گے کہ بیجیں بھائی آپ دیں آپ ثبوت آ کے پیش کرنے ذرا کون چی آڈیو جس میں مریم نواز سے یہ سارا کلیم کر نہیں ہے اس سے پہلے بھی شاندنہ گلزاری کلیم کر چکی کہ مران صنع پر آٹھ حملے ہوئے اور اس بق دہشت کرتے جو انہوں نے اٹیمپٹس کی تھی علاقہ ایسا کوئی وجود ہی نہیں تھا لیکن وہ اب بات آپ نے کرنی ہے نا اس کے بعد انتشار پھیلانا یا پولرائزیشن وہ آپ کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے تو آج کا بیلوگ یہیں تک تھا آہ انشاءاللہ شام کو دوسرے بیلوگ میں چودیل پرویسن اللہ صاحب کے ساتھ آپ کے خدم میں حاضر ہوں گے بہت شکریہ اللہ حافظ